ہم تو سارے مولوی ہزاروں مولوی ہزاروں مدر سے ہونے کے باوجود دہیج ختم نہیں کرا پا رہے ہیں کتنی لڑکیاں آج دہیج نہ ہونے کی وجہ سے بیتی ہوئی ہیں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے آپ ہتیاں کر لیتی ہیں آئیشہ کو یاد کرو احمد آباد کی ساورمتی جیل میں ڈپکی لگانے والی اور کود جانے والی اس آئیشہ کو یاد کرو کلکتہ کی اس لڑکی کو یاد کرو سلیم کی اس بیٹی کو جس نے حیدر آباد کے اندر بنا جہیز کے شادی کر لے جانے والے اس آدمی نے حیدر آباد کے اندر بیس ہزار روپے میں بیس لیا تھا اور وہ لڑکی درندوں کا شکار ہو کر پنکھے پہ لٹک جاتی ہے اور پھانسی کے تختے پہ لٹکتے ہوئے اپنے پاپ کے نام ایک لیڈر دے جاتی ہے کہ ابو کیا میں تمہارے اوپر اتنی بوجل ہو چکی تھی اتنی بھاری ہو گئی تھی کہ لڑکے کی حقیقت بھی تلاش نہیں کی آپ نے اور جس نے بغیر جہیز کے شادی کرنا چاہا آپ نے فٹ سے اس کو میرا ہاتھ پکڑا دیا اور آپ نے اس کے ماں باپ کا پتہ بھی نہیں لگایا میں لٹ چکی ہوں میں برباد ہو چکی ہوں اب میں اپنی اصلی شکل آپ کو اور آپ اپنی ماں کو اور اپنے بھائیوں کو نہیں دکھانا چاہیتی ہاں میری ایک چھوٹی بہن ضرور ہے فاطمہ میں اس کو گھر چھوڑ کر آئی ہوں آئے ابو جان اس کے لیے ایک نصیت کرتی ہوں آپ کو یہ جملے سننے کے لائق ہیں اس نے جو لیٹر میں لکھا تھا اور وہ لیٹر آگ بھی کلکتہ میں سلیم کے پاس موجود ہیں اس لیٹر کے جملے یہ تھے میرے ابو وہ چھوٹی میری بہن فاطمہ نام کی میری بہن ابو جان اس کو چھوڑ کر آئی ہوں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھی یہ دن دیکھنا پڑے جو آج مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے حیدر آباد کی اوٹل میں پیس ہزار روپے میں میں نیلام کر دی گئی اور درندوں نے میری عزت و آبروں کو چھلی چھلی کر دیا میں اب بھاگ کر آپ کو اور اپنی ماں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا ناپاک چیرہ دکھانے کے لائق میں ہی رہی ہو اس لیے میں نے مر جانا بہتر سمجھا ہاں ابو جان میں اپنی چھوٹی بہن فاطمہ کیلئے ایک نصیت کر رہی ہو اس کے پڑا ہونے سے پہلے آپ اتنا کما لینا آپ اتنی محنت کر لینا آپ اتنا جہیز اگھٹا کر لینا کی جو کتہ جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنا ہڈیاں ڈال دینا تاکہ میری بہن کو وہ دن نہ دیکھنا پڑے جو آج مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے حیدر آباد میں خودکشی کر کے مرنے والی کلکتہ کی اس جبیلہ میں دہیج مانگنے والوں کو کتہ کہا ہے اور اس دہیج کو ہڈی کہا ہے کہ جو کتہ جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا آج کے اس جلسے کے بعد دیکھیں گے کتنے کتے ہیں اور کتنی ہڈیوں کا مطالبہ کرتے آج کے بعد جو بھی دہیج مانگے سمجھ لینا وہ کتہ ہے اور لڑکی کا باپ جس کو اس کے ڈیماند کے مطابق دے سمجھ لینا کی باپ اس کتے کے سامنے ہڈیاں ڈال رہا ہے کہہ دیا میں نے جو کہنا تھا چاہے امیر کی بیٹی ہو چودری کی ہو سرمایہ کار کی ہو ایمیل اے کی ہو ایم پی کی ہو کوئی بھی ہو یہ میری کرسی ہے یہ میری امانت ہے میں اس میں خیانت نہیں کرنا چاہتا جو سچائی تھی وہ میں نے پیان کر دیا ہے میرے بھائیو معاشرے میں اس کو کون سمجھے گا کون اس سے عبرت حاصل کرے گا میں جانتا ہوں کہ کتہ اور ہڈی کہنے کے بعد بھی جہیز رکے گا نہیں بیس سال سے اب تک نہیں رکا تو اب کیا رکے گا لیکن احساس پیدا کرو احساس اس جمیلہ نے کیا کہا تھا کہ میری بہین کے لیے اتنا کما لینا اتنا کما لینا کہ جو کتہ جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا تاکہ میری بہین کو وہ تن نہ دیکھنا پڑے جو مجھے دیکھنا پڑا ہے مجھے دیکھنا پڑا ہے مجھے دیکھنا پڑا ہے